بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی پہری شخصیت بابہ صحافت پریس کرب قصور کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اپنی صحافت کے انہوں نے زلہ قصور میں ایک نام پیدا کیا آج پریس کرب قصور میں ایک بڑی جانی پی جانی شخصیت ہے انہیں بابہ صحافت کہا جاتا ہے میری مراد محمد عجمل شاہ صاحب اس وقت موس اکسپینل جنرلسٹ ہیں پریس کرب قصور کے میرے ساتھ موجود ہے آج مارک ملستان نیوز کے مہمان ہیں ان سے بات کریں گے جس طرح کہ انہوں نے صحافت کی جس طرح کہ آج صافی آپس میں اتحاد اتفاق نہیں ہے وہ کیا وجہ ہے پریس کرب کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے کیا اگامات کیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسی والے سے عجمل شاہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام سر بتائیے گا کہ آپ نے صحافت کا آغاز کب کیا انیس سو بہتر سے میں نے روز نمہ مغرب باکستان محمد اشرف والا جو میرے استاد تھے ان کے ساتھ آغاز کیا کہ اہتر میں میں نے روز نمہ سیاست لے لیا اس کے بعد مختلف قومی اخبارات جن میں نوائے وقت جناہ سیاست انصاف مغربی پاکستان اور دیگر کئی اخبارات میرے پاس رہے ہیں جب انیس سوٹ ستتر میں مرشلہ لگا تو قصور میں جنرل غلام جلانی گورنرل پنجاب جلہ کونسل حال قصور میں تشریف لائے تو اس وقت تھا ہم نے سوچا کہ پریس کلپ کی تعمیر کے لیے ان سے فرنڈ لیے جائیں ڈاکٹر فضر ہیم اور محمد اشرف والا نے مجھے ایک چٹ لکھ کر دی جو میں نے گورنرل پنجاب کو دے دی جہاں پر بہت سی نگرانی تھی ان کے پاس کوئی نہیں جا سکتا تھا مگر میں نے جا کر ان کو چٹ دی جس پر انہوں نے دو کنال زنی سمین اور ایک لاکھ روپیہ تعمیر کے لیے دیا اس وقت ہمارے چند صافی ہوتے تھے پریس کلپ کی تعمیر میں سب سے اہم کردار میں نے ڈاکٹر فضر ہیم محمد اشرف والا نے ادا کیا ہمارے ساتھ پھر خادم علی کھوکر اور دیگر صافی بھی شامل ہو گئے پریس کلپ کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم نے بہت کوشش کی اور جب تک ہم ایک ساتھ رہے ہیں پریس کلپ روانگی سے چلتا رہا ہے اس میں ڈاکٹر فضر ہیم اشرف والا چوکر نقشمندی کئی اور اور خادم علی کھوکر متعدد بار ستر منتخب ہوئے ہماری کوشش رہی کہ پریس کلپ کے صافی ایک ساتھ رہیں سر یا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو صافت میں آنے کا شوک کیسے پہلا ہوگا ایک دفعہ میں محمد اشرف والا صاحب کے ساتھ بلدیا کسور کے اس وقت بہتر میں چیف آفیسر کوئی صافت سے ان کے پاس گیا تو انہوں نے دعرف کرایا کہ میں صافی ہوں تو انہیں بہت آنر دی اور میں نے دعرف کرایا کہ میں انفیہ سکول کا پریسیڈنٹ ہوں تو مجھے انہوں نے اس وقت میں نے ٹھان لی کہ میں صافی بنوں گا صافت میں آپ کے استاد کون ہے محمد اشرف والا اچھا عجبال شاہ صاحب ماشرہ آپ اس وقت بابا سحافت کے نام سے آپ کو لوگ جانتے پہ چانتے ہیں بڑا آپ کا ایک رسپیکٹ ہے آپ کی صافت کے والے سے آپ بتائیے گا کہ پریس کرب کسور میں اب وہ رون کے نہیں ہیں جو پہلے آپ کے دور میں میرے والدے محمد اشرف والا رون کے دور میں ہوتی تھی سلانہ الیکشن ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بورٹ کاس کیے جاتے تھے اب وہ کیا وجہ ہے کیا وہ لات پہلے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چودری زیادہ ہیں اور صافی کم ہے ہر آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں صدر ہوں میں سکری ہوں مگر اس وقت یہ نہیں تھا اس وقت بغیرہ الیکشن ہوتے تھے ووٹنگ ہوتی تھی اور جو منتقب ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اس لئے اب صافی بہت زیادہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے متعدد بعد ہمارے ساتھ بھٹا صاحب سلیم انجم صاحب تارک جیٹ صاحب اور دیگر صاحبیوں نے بہت خوشی کی کہ ہم ان کے گروپوں کو ختم کر کے ایک گروپ بنائیں مگر ان کی کوشیں نگام ہو گئی فضل حسین بھٹا اور تارک جیٹ سلیم انجم نے متعدد بعد گروپوں سے رابطہ کے اس کے علاوہ لاہور پریسٹ صدر آدم جوڑی نے بھی کوشی کی مگر وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے پریس کلپ میں اب تالے ہیں آپ قصور کے صافیوں کے لیے نوجوان صافیوں کے لیے اپنی صافتی تیجبے کی بنا پر کیا میسے دیں گے میں یہی گزارش کروں گا کہ تمام دوستیں ایک ساتھ ہو جائیں ایک گروپ ہو جائیں تو اس میں صافیوں کی عزت بھی ہوگی اور پریس کلپ بھی رنگ ہوگا آپ اپنی صافتی زندگی سے مطمئن ہیں میں مطمئن ہوں اللہ کے فضل تھے عجبال شاہ صاحب بتائیے گا آپ کتنے بچے ہیں آپ کے میری چار بیٹی اور تین بیٹے ہیں بچے ماشاءاللہ جوب کر رہے ہیں دو بیٹیاں قصور بار کی ممبر ہیں ماشاءاللہ ہیڈوکیٹ ہیں ایک بیٹی میری ریڈیالوجسٹ ہے اللہ کا فضل ہے باقی میرے بیٹے اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں اور اللہ کے فضل تھے وہ اپنی عزت کی روزی کمار ہیں آپ اس وقت کون سے چینل یا اخبارات کے سامن سے میں اس وقت کوئی نو ٹی وی میں ہوں اور اپنا اخبار نیکلی تسلیم پچیس تھی سال سے نکال رہا ہوں بہت شکریہ یہ ناظرین یہ تھے محمد اجمل شاہ صاحب بانی پریس کا قصور بڑی پیاری شخصیت قصور میں اگر صافت کے والے سے اس وقت ایک بہت بڑا نام ہے تو میں سمجھت ہوں اجمل شاہ صاحب کا بھی ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے اپنی صافتی زندگی بڑے احسن اچھے طریقے کے ساتھ گزاری ہمیشہ انہوں نے میرے والدے محترم محمد اشوالہ کے ساتھ مل کر صافیوں کو کٹھا کرنے میں بڑپور اقدامات کیے پریس کلاب قصور کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑپور اقدامات کیے لیکن پریس کلاب قصور کی بدقسمتی کہ پریس کلاب قصور اس وقت تالے لگوے ہیں وہ رونکے نہیں ہیں جب میرے والدے محمد اشوالہ مرہوم اجمل شاہ صاحب خادم علی کوکر صاحب جیسے پیاری شخصیات نے اپنے بڑپور اقدامات کیے صافیوں کو کٹھا کرنے کے لیے اور لیکشن بہتے تھے باقی اب بدقسمتی پریس کلاب قصور کی کہ آج پریس کلاب اجار ہے لیکن اجمل شاہ صاحب کوشش کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر صافیوں کو کٹھا کرنے کے لیے پریس کلاب کی تعمیر و تقیقی کے لیے اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی عجمل شاہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور پریس کلاب کی تعمیر و تقیقی کے لیے یہ اپنا بڑپور اول عطا کریں کیونکہ اس وقت مجودہ حالات میں پریس کلاب کی تعمیر و تقیقی اور پریس کلاب کو جو کٹھے کرنا صافیوں کے ایک پلی فرام پر بہت ضروری ہے امید ہے کہ عجمل شاہ صاحب کی آپ کو گفتگو پسند ہوگی انشاءاللہ ایسی پیاری شخصیات عجمل شاہ صاحب جیسی ہم اپنی چینل پر دیکھ کر آئیں گے مارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ